میں نے کہا اماری آزان بھی سن لے ان کے بھی اچولی سے لے کر لاہور تک جو لمبی آزان ہے وہ بھی سن لے ملتی میں نے کہا میرا ہوتا تو کلمے میں ملتا نماز میں ملتا روزہ میں ملتا حج میں ملتا زکاة میں ملتا خلفاء میں ملتا مسجد میں ملتا ملتا ہے کسی ملتا ہے کسی کہنے لگا اگر ملتا نہیں ہے تو بعض تمہارے جو ان کو سینے سے لگا رہے ہیں میں نے کہا بلد بس ان کو تو وحدت کی بیماری ہوگئی ان کو وحدت اور امت کی بیماری ہوگئی سدید اکبر کے دشمن کے ساتھ وحدت عمر کے دشمن کے ساتھ وحدت علی کے منکر کے ساتھ وحدت معاویہ کی تکفیر کرنے والے کے ساتھ وحدت یہ وحدت نہیں منافقت ہے مسلمان کے وحدت مسلمان کے ساتھ کافر کے ساتھ کوئی وحدت نہیں ہے جو ابو بکر کے دشمن عمر کا دشمن عثمان کا منکر ہو اس کے ساتھ کوئی وحدت نہیں میں نے کہا یہ وحدت کے پاکستان میں ضرورت نہیں ہے جاؤ یہ جورت تم ایران میں بیچو جہاں کسی سننی کو اپنے بیٹے کا نام عمر رکھنے کی اجازت نہیں ہے بیٹے کا نام عائشہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ جورت وہاں بیجنے کا ہے یہاں بیجنے کا نہیں ہے یاد رکھو یہ قوم اب سمجھدار ہو چکی ہے جس قوم کو بتا ہے جس کا کلمہ میرے ساتھ نہیں ملتا وہ میرا نہیں ہے جب کلمہ میں وحدت نہیں نماز میں وحدت نہیں روسے میں وحدت نہیں حج میں وحدت نہیں سکات میں وحدت نہیں صحابہ میں وحدت نہیں خلفاء میں وحدت نہیں عبادتگاہ میں وحدت نہیں وہ کون سی وحدت ہے بتا دو سئی کسی ایک چیز میں وہ تمہارے ساتھ ملتا ہو اگر نہیں ملتا پھر یہ نعرہ و نعرہ وحدت نعرہ وحدت نہیں ہے نعرہ منافقت ہے انشاءاللہ ہم قرآن بھی پڑھتے رہیں گے نفاق بھی پتاتے رہیں گے حق کو حق کہیں گے غلط کو غلط کہیں گے صحیح کو صحیح کہیں گے غلط کو غلط کہیں گے کفر کو کفر کہیں گے اسلام کو اسلام کہیں گے وہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ماں نے آج تک وہ بچہ جنا نہیں ہے جو ہم پر ظلم و جبر کر کے ہم سے کفر کو اسلام کہلوائے اسلام کو کفر کہلوائے یہ نئے ہو سکتا ہم کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں ہم قریب ہم سکتے ہیں تشجد و راش کر سکتے ہیں ہم جان دے سکتے ہیں ہم بچوں کے یدین کروا سکتے ہیں ہم گلوں کے برماد کروا سکتے ہیں ہم جیلوں کو عباد کر سکتے ہیں لیکن ہم کبھی کفر کو اسلام نہیں کہہ سکتے ہیں اسلام کو ہم کبھی کفر نہیں کہہ سکتے ہیں ہماری تاریخ سے تم واقع ہو